بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت کی آواز بھارت میں بسنے والے مسلمان مصدی اعتبار سے بلکل بھی خود مختار نہیں ہیں انتہا پساند ہندو کسی نہ کسی بہانے سے مسلمانوں کو تا کرنے میں مصروف رہتے ہیں اور رئیسے قصر موڈی سرکار پوری کر دیتی ہے ایدو زہا کی آمد ہے ایدو زہا پر مسلمان سنت ابراہیمی کے تحت جانوروں کی قربانی کرتے اور اسے اللہ کی راہ میں غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ کر مصدی فریضہ اجام دیتے ہیں لیکن موڈی سرکار نے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لئے ایدو زہا پر جانور کے سبا پر پابندی آئیت کرنے پر غور شروع کر دیا ہے نیٹی ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق حکومت ایک ایسے قانون کو ختم کرنے کے لئے غور کی حامی بھر چکی ہے جس کے تحت جانوروں کو مصدی بنجاد پر کسی بھی طریقے سے زبا کیا جا سکتا ہے یعنی جانوروں کی قربانی پر مکمل پابندی آئیت کی جا سکتی ہے انیس سن ساٹھ ایسوی کے اس قانون کی شک نمبر اٹھائیس کو ختم کرنے کا مطالبہ جانوروں پر مسلم کے خلاف عالمی تنظیم کی بھارتی شاخ نے بھارتی حکومت کو ایک خط لکھ کر دیا یعنی پیسہ کمانے اور بیف برامت کرنے کے لئے گائے اور بیل گرایا جا سکتا ہے لیکن مذہب کے نام پر قربانی نہیں کی جا سکتی موڈی سرکار کی جانب سے ممکنا طور پر اس پابندی کے آیت کی اجانے کی خبروں پر تجزیہ کاروں نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور گھا کہ موڈی حکومت ایک طرف تو جانوروں کی قربانی کے معاملے میں مسلمانوں کو نشانہ بنا دی ہے تو دوسری طرف گائے اور بیل کا گوشت برامت کر کے تین سے چار عرب ڈالل کا منافع کماتی ہے واضح رہے کہ ایک رپورٹ کے مطابق بھارت دنیا بھر میں گائے اور بیل کا گوشت برامت کرنے میں چوتھے نمبر پر ہے ماضی میں سامنے ہارے والی امریکی محکمہ زراد کی ایک رپورٹ میں یہ دلچسپ انکساف کیا گیا تھا بھارت دنیا بھر میں گائے کا گوشت برامت کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے اور اس نے برازیل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں گائے کے گوشت کی برامت میں دس فیصد سے زائد اضافہ ہوا ہے جبکہ روز اور دیگر ممالک کی جانب سے گوشت کی درامت میں کمی ہوئی ہے لیکن بھارت میں اس کی برامت میں بے اپنا اضافہ ہوا ہے رپورٹ کے مطابق بھارت نے گیارہ فیصد اضافے کے ساتھ ایک سال میں تیرہ لاکھ چونجہ ہزار ٹن سے زائد گوشت برامت کیا دلچسپ بات یہ ہے کہ گائے کے گوشت پر پابندی لگانے والی ریاستوں میں سے اتر پردیش ایسی ریاست ہے جہاں سب سے زیادہ گائے کاٹ کر اس کا گوشت برامت کیا جاتا ہے اس رپورٹ کے بعد بھارت کو سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ جب پیشہ کمانے کی بات آئے تو بھار کی سرکار کسی طور پر پیچھے نہیں اٹھتی لیکن جیسے ہی مسلمانوں کے مزدی فریضہ سر انجام دینے کی بات آئے تو بھارتی سرکار گاؤ ماتا کا راگ علاقنا شروع کر دیتی ہے